اپیسوڈ 6 سوات میں گریس سکائی کے توپیوت کے بڑے میں پسنے کے لئے آتے ہیں تبھی سکائی گریس سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے ایکسٹینٹ کے دن زب میں اپنا ہوس کھونے والا تھا تب میں مرنا نہیں ساتا تھا اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندہ رہنا کتنا ضروری ہے مجھے لگا تھا میں اپنے پیار کو کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا اس لئے جب وقت ہوتا ہے تبھی اپنے پیار کو نبانا سائیے کیونکہ ہم کبھی نہیں جانتے ہیں کہ کب ہم مرنے بالے ہیں اس لئے تم اور جنو بھی دونوں ایک دوسرے کے بھابونا کو سمجھو اور میں نہیں ساتا ہوں کہ تم ہر مان لو جیسے میں نے ہر مان لیا تھا گریس کہتا ہے میں اس کے لئے ایک بار فیسے سوسوں گا اگلے سکین پور سکائی ہسپیٹل پر پروم نائٹ پارٹی کے لئے سکریپ لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں وہاں جانے کے بارے میں بات چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکشویلی کیس سکائی اور پیپر کے کلاس روم کا لاسٹ یئر تھا وہ لوگ گزرویت ہونے والے تھے اس لئے اسکول میں ایک پارٹی رکھا گیا تھا گریس پیپر کو سکائی کے بارے میں پوستا ہے کی کیا آپ وہ بہتر فیل کر رہے ہیں پیپر کہتا ہے ہاں وہ پہلے سے ہی بہتر ہے لیکن کچھ دن اسے ہسپیٹل پر ہی رہنا ہوگا اس لئے وہ پارٹی میں نہیں آ پائے گا کریس جنو سے کہتا ہے کہ کال میں رات پھر پہ گیا آس کے ایکزام کے لئے میں ساہتا ہوں کہ تم مجھے ایک کیس کرو ایکزام کے سفکمنا کے لئے جنو کہتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تب ہی کریس جنو کے گل پر ایک کیس کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ ساتے ہیں اگلے سکن پر جنو اور کریس باکسنگ ٹرننگ میں ہوتا ہے باکسنگ کرنے کے بعد کریس جنو کو نہانے کے لئے کہتا ہے نہانے کے بعد کریس جنو کے بال چکھانے میں مدد کرتا ہے اور اسے نائٹ پارٹی کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی کریس جنو کو کیس کرنا ساتھا تھا لیکن وہاں لوگ کھانے کے بجھے سے وہ اسے کیس نہیں کر پیا تھا تبھی جنو کریس سے کہتا ہے کہ پھر کبھی کریس کہتا ہے اگلے سکن پر جنو کریس کو اپنے گھر پر لے جاتے ہیں تبھی جنو کا دیت جنو سے کہتا ہے تو تم نے آج اپنے دوست کو گھر لے آیا کریس پوچھتا ہے پانکول کیا میں آج یہاں دینار کر سکتا ہوں تبھی جنو کے موم اسے کہتی ہے کہ دینار ابھی ردی ہے اور تم مجھے آنتی موت بلاو تم مجھے موم بولانا کریس کہتا ہے ٹھیک ہے موم تبھی جنو اپنے موم جد سے کہتا ہے کہ کریس میرے سینئر ہے بات سکت کرنے کے بعد ساتھ دینا کرتے ہیں تو بھی دیت ان دنوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے بیتے کا آخری کر ایک پلوس پھین ہے موم کہتا ہے آج تک اس نے کسی کو بھی گھر نہیں لیا اور یہ پہلی بار ہے تو ضرور کس خاصی ہوگا کریس تم جنو کا خیال رکھنا کریس کہتا ہے ہاں میں ضرور خیال رکھوں گا پھر پارٹی کا سکین دکھائی جاتی ہے نیئر پارٹی میں اکیلا ہی جاتی ہے تو بھی ایک للکی نیئر سے پوچھتی ہے کیا تم اکیلا ہو نیئر کہتا ہے ہاں تو بھی وہاں پر جنو اور کریس ایک ساتھ پہنچتے ہیں اور کریس ان دونوں سے پوچھتا ہے کی تم دونوں ایک ساتھ کیوں ہو للکی کہتی ہے میں نے اسے اکیلا دیکھا اس لئے میں نے اسے ساتھ رہنے کے لئے کہا پھر وہ لوگ کھانے کے بارے میں بات چک کرتے ہیں تو بھی وہاں پر اکیلا ہی پیپر پہنچتے ہیں اور دو للکی پیپر سے پوچھتی ہے کیا تم اکیلا ہو سکائے ساتھ نہیں ہے پیپر کہتا ہے وہ ابھی تک ریکوبر نہیں ہوا ہے للکی کہتی ہے کوئی بات نہیں تم انجھر کرو اگلے سکین پر ٹیشر اوٹھر سے کہتا ہے کی مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے تم لگوں کو پوریشن مت کرو تبھی لوگ تمہیں پسند کرے گا اوٹھر کہتا ہے مجھے پتا ہے اس لئے مجھے معاف کریں ٹیشر کہتا ہے تم مجھے سرری مت کہو تم ان لگوں کو سرری کہو جن لگوں کو تم نے ابھی تک پوریشن کر کے رکھا ہے کوئی اوٹھر جنہوں کے پاس جا کر مافی مانگتا ہے جنو کہتا ہے تو تم نے ابھی اس کے بارے میں سوسا اتھر کہتا ہے مجھے پتا ہے یا میرا گلتی ہے اسی لئے میں نے زو کیا ابھی تک اس کے لئے مجھے گلتی فیل ہو رہا ہے اب میں گرجویت بھی ہونے بالا ہوں اور میں نہیں ساتھا ہوں کہ کوئی مجھ سے ناراض رہو جنو کہتا ہے تم مجھ سے امید کرنا بان کر دو یا دی تمہیں کھیت ہے تو میں تمہیں ماف کر دیا اتھر پوچھتا ہے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں تو بھی جنو اس کے دوستی ایسے اپ نہیں کرتے ہیں بھلکہ اسے کہتا ہے کہ ہم پھر سے ایک دوسرے کو نہ دیکھے یہی بہتر ہوگا یا کہہ کر وہ وہاں سے سلا جاتے ہیں اور اتھر بہت رہنے لگتے ہیں کریس جنو سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے جنو کہتا ہے میں آبھی آبھی اتھر سے بھاگ کر آیا ہوں کریس کہتا ہے کیا اس نے تمہارے ساتھ کس کیا مجھے تمہیں دیکھنے دو یا کہہ کر اسے دیکھتے ہیں کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد وہ گزے سے آبھر کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن جنو اسے روک لیتا ہے پیپر سبھی کو کہتا ہے کی میں سٹوڈین پریسیڈن کے روپ میں کام کر کے بہت خوش ہوں یونکہ سبھی دوست موس پر پسپاس کرتے ہیں اس جگہ سے میرا بہت چارے یادیں ضرورے ہوئے ہیں تو بھی وہاں پر سکائے آتے ہیں پیپر کہتا ہے کی نولیس اور سیلف دیولپمنٹ دونوں ہی لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن پیار سب سے امپورٹن ہے پیار ہی ہے جو کسی کے زیبون کو سکھمائی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی دکھمائی بھی بنا سکتا ہے بس میں آپ لوگوں کو یا کہنا ساتھا ہوں یا دی آپ لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے بھاونا کے پتی ایمان در رہے وہی کرو جو تمہارے دل چاہتے ہیں تب ہی سب کس اچھا ہی ہوگا یادی آپ لوگ کوسس ہی نہیں کروگے تو فیور سر میں جا کر پستاوا ہوگا کہ میں اپنے پیا کو کھو دیا اگلے سکین پر نیر اکیلا ہی بیلکونی پر کھڑا ہوتا ہے تو بھی ایم نیر سے پوچھتا ہے کہ تم اکیلا یہاں کیا کر رہے ہو اور میرے ہی گلتی ہے کہ میں تم سے بات چھپائے مجھے اس بات سے در تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو نیر کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور مجھے ماف کر دینا تم پر گستہ نکالنے کے لئے اور تم یہاں کیوں ہو ایم کہتا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی میرا انتظر کر رہا ہوگا نیر پوچھتا ہے تم اتنے دن کہاں تھے ایم کہتا ہے جو بھی ہو اب میں یہاں ہوں پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ پیسلے کچھ دنوں سے میں بہت پریشن میں تھا بہت چھڑے شابال میرے مان میں تھا لیکن کارن جو بھی ہو مجھے اب پڑھوا نہیں ہے میں شریف تمہیں پیار کرتا ہوں نیر کہتا ہے میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں یا کہہ کر ایم ان کو اکیس کرتا ہے کریس جنہوں سے کہتا ہے کہ میں آس بہت خوص ہوں آخر کر ہم دونوں ساتھ ہیں یا کہہ کر اس کے ہوتھو پور ایک کس لیتا ہے اور کریس کہتا ہے تم ہمیسہ میرے ساتھ رہو گے اگر تم گیا بھی ہو جاتے ہو تو میں تمہیں دھو نکالوں گا پیپر سکائی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے سکائی کہتا ہے تم نے ہی مجھے انفرٹ کیا تھا اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا اور سیلو بہا سیلتے ہیں یہاں اتنے لوگ ہیں مجھے انکومفورٹیبل لگ رہا ہے یا کہہ کر دونوں باہر سلا جاتے ہیں پیپر سکائی سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کتنی بار آیا ہوں پھر بھی ہمیسہ ہی یہاں پر مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے اور مجھے ماف کر دینا بٹائے ہوئے باتوں کے لئے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سکائی کہتا ہے جو بھی ہو اب کوئی مطلب نہیں ہے کیا تم مجھے پھر سے ایک سانس دے سکتے ہو کیا تم میرے بائی فرین بننا پسند کرو گے پیپر کہتا ہے میں تم سے یہ سننے کے لئے لمبے سموئے سے انتیجر کر رہا تھا اور دونوں کے بس کیس ہوتا ہے سکائی رونے لگتے ہیں پیپر سکائی سے پوچھتا ہے کی تم کیوں رو رہے ہو سکائی کہتا ہے مجھ سے دور نہیں جانے کے لئے تمہارا شکریہ پیپر کہتا ہے میں تم سے دور کیسے جا سکتا ہوں کیونکہ تم میرے دل میں ہو یا کہہ کر دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور اہی پہ ہی سیکنڈ سانس کی لاسٹ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے گائز آپ لوگوں کو آس کا بیڈو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور میری شنیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھینکیو فر آج سی میں بھی دو بائی بائی